اسلام علیکم میں یاسین قادری آپ سن رہے ہیں نات اسٹوڈیو بریلی آج ہم بات کریں گے کفر کسے کہتے ہیں جن باتوں کا پیس کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطع و یقینی طور پر ثابت ہے اور ان میں کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے یعنی نبی نے جو باتیں بتائیں ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انسان انکار کر دے تو اس نے کفر کیا اس کو کفر کہتے ہیں پھر کسی نے سوال کیا سرک کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے بذود کو باجب ماننا یا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا سرک ہے یعنی خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھے تو وہ سرک کر رہا ہے اب اسی میں حضرت سیخ عبدالحق محدد دہل بھی فرماتے ہیں کہ سرک کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بذود کو باجب مانے دوسرا یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کو پیدا کرنے والا مانے اور تیسرا یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھے کفر اور سرک کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کفر کس کو کہتے ہیں اور سرک کسے کہتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ہم اسی طرح کی ویڈیو آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ